سورة الفاتح مغضوبِ علیہم وَلَ الظَّالِينَ لَهُمْ وَبَثْ سَوَابَ حَذِهِ سُورَ وَحَذَ الْمَجْلِسِ الٰرُوحِ ذَاكِرِ اَهْلِ بَيْتِ الْمُسْلَامِ قَاضِ سَبْدَرْ حُسَائِن اَرْبَنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَنْ تَسَمِعُ الْعَلِيمِ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ الْمَاسُعِينَ درود بر محمد وعالب قَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَشَيْءِ تَعَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السَّلَوَا قَالَ حَدِيُنَ الْمَاسُونَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِنَّ الْحُسَيْنَى مِسْبَغُ الْحُدَى وَسْفِينَةُ النَّجَاتُ السَّلَوَا السَّلَوَا عَلَيْهِ حَالِ مُحَمَّدٍ قَعْضِ وَسِيْمِ بَاسْدِ تُفِيقَاتِ اچھ اور اضافہ فرمائے انہیں سبب نال اتنے بڑے اذکار تھوں تو سم مصطفی تھی دعواجی اغلباً مجلس اختتام کرنے پڑن والے علماء ذاکرین بہت زیادہ موجودن میں پکو ہکڑو روایت مسائب دی سنا کے پڑا نراض ہوگئے ہو یہ ٹھیک نہیں فین جیسے ہیں ٹھیک ہے تھی ویسی تھی صرف مسائب دا سا ترائے ایسے کربلا دے شہیدن ملتانیں ملتانیں بڑے بڑے مدہ اس مٹی نے پیدا کیتے ہیں مولوی گولو محمد عاشق جیسے انہ کو فیل مست سڑا ویندہ ہے مولوی شرف الدین کاشگر جیسے انہ کو میڑا سڑا ویندہ ہے یہ انہوں نے میرے کل وقت نہیں جو میں کہتے ہیں دی ہسٹری ڈسان بات کریں ڈس ایسا ترائے ایسے کربلا دے مظلوم ہیں جنہ کو بہن کربلا جسمانی عذیت لیتی گئی ہے شاید میں سمجھا نہیں سکا یا تُسان تھک چکے جسمانی عذیت بہن لیتی گئی ہے شنابِ امیر قاسم اِنہ کو بہن جسمانی عذیت لیتی گئی ہے ڈس این جڑے لے آئین بھتری جے کول کہیں میلے سجے دے دے ہیں کہیں میلے خبے دے دے ہیں کتھا لتھیں چاچا ملانا ہے بابا بابا گھوڑے بھج گئے ہیں اور شاید میں سمجھا نہیں سنگا تو سان اللہ نہ سمجھ گئی زندہ دی لاشتے گھوڑے بھارے ہیں ڈوجھے جنابِ علی اکبر ہے یہ جلے منقض بن مرہ عبدی وار کیتے نا تے شہزادہ زین تو ڈلے شامیاں اتنا رل کے ظلم کیتے جو روایت اچھئے لفظ ہیں اِرْبَنْ اِرْبَا قاسم ایمِ تقسیم ہو گئے علی اکبر ایمِ تقسیم ہو گئے یہ میں پھول دیاں پتیاں کھن دیاں حالانکہ مشہور تھا جنابِ عبیر قاسم دے نا اِلِ اکبر دے متلق بھی اِرْبَنْ اِرْبَا دِ لَفْظٍ روایات اور تریجہ مظلوم یہ کبہ ہوں عذیت لیتی گئی ہے یہ جنابِ عباس ہے شامل شامل واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی بابا کوئی پڑھن والان دی کمی نہیں میں تو کوئی ایک حصہ سننے نا کر ولا دے ظلم نا تو آنے سوچن تو پہلے میں چھوڑ دے سا منت کرنے جنہیں علم تے دید پووی نا سر جھکا کے اکھا کر اب باز تیری وفا تو صدقے تھے باز تیری عیسار تو قربان تھے شاہ باز شاہ باز شاہ باز میں ہولے ہولے کھڑا پڑھ دا بہتوارا زین حاضر تھی وے تے میں وقت مدہ آدھ سنٹھا کو مجلس تھا کاسم تے جسوانی عذیت اسے لے ودیئے جیڑے لے زین چھوڑیئے علی اکبر تے جسوانی عذیت اسے لے ودیئے جیڑے لے زین تو ڈلے انہیں ہاں کابو کریں زندگی دا ساوان غم میں پتہ ہوئے عباس تے سب تو زیادہ ظلم کیڑے لے ہوئے جیڑے لے بازو کلم ہوئے شاہ باز 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 تذکرہ سنا مندہ کتنیا قیمت حسن بازو بدن دا دور حسین تمہیں جہان دی کوئی کتاب نہیں ڈسین دی جو بازو کلم کرا کے عباس افسوس کیتا ہوئے یا عباس ارمانی تھیا ہوئے سجا بازو کلم ہوئے آدھے حسین دے سونے پتر اکبر دی گئے واہ 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 خبہ بازو کلم ہوئے آدھے حسین دے سنگر دی گئے شاہ باز شاہ باز شاہ باز شاہ باز سنبھل باہویں ذین کو حاضر رکھیں کربلا تھے یہ صرف ایو کچھ پڑھا ویندے نا جو بی بی عباس دے لباس خود تیار فرمائے ہیں اس تو زیادہ اے پڑھا ویندے جو بی بی آخا عباس میرا پترے یہ کڑا ہی فدق ملے ہی میں میرے حسن حسین دا حصہ یہ تریجی روایت اے پڑھی ویندی ہے کہ ایک ظاہر کربلا ترے دفع ویندہ حسین دے حرم میں اب باس کول کدہ ہی کدہ ہی ویندہ وڑی سین نراز تھی گئی نراز کی دی وجہ پوچھی ہوتا بی بی فرمایا تو حسین کول تا بہو ویندے میرے پتر کول تھوڑا ویندے مومن زمین بوس تھی کیا کھا بی بی میں تا ترے دفعہ حسین کول ویندہ رو کے سین فرمایا حسین میرا قدم پتر بھی ہے حسین تو رسول دا پتر ہے میرا ہکلا پتر عباس جیندہ آپ چولے سیکھ رہا چھوڑے گئے شاواز شاواز دیر اثر مجلس دائمی غم اور یہڑی روایت میں تو کو سنا منا چاننا یہ تو اکثر پڑھی دیا نا اب باس جو بازو ٹیتر پتہ وہ بازو کیمتی کتنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ واللہ باللہ سمت اللہ جیڑے تاریخنا دلچسپی تے وابست کی رکھ دے ہی وہ معشر دے نہیں جیڑے لے رسول دی دی بابے کو مونجھا دیکھ سی گلچبائی چپے سی بابا امت بخشا من وستے مونجھا ہاں میری دی بہوں گناہگارن فرمایسی گھبرامن دی ضرورت نہیں میرے کو لینہ دے بخشا من دا سامان ہے دھی دا سرچم کے اکسنو سامان میں کو ڈست سی زہرا میدان ماشر چادر تطہیر عباس دے کٹے ہوئے بازو کھول دی آگسی جے بخشا من دی لوڑ بھئی میں اللہ کو آگسان وستے مرے عباس دے کپے ہوئے بازو شابہ 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 روزانہ چون دیئے عباس دے کٹے ہوئے بازو نہیں ہوں انتوزہ تھک چکے ہی ہوئے بس میں خوش اسواتی اور خوش الہانی نہ رکھا تو ایک ہک روایت مکمل کر کے دعا گئے نمی پھارے کل عباس دے زیادہ ظلم کیوں ہوئے جسمانی عذیت عباس دے کیوں ہوئی قاضی صاحب ہانیاں کٹھیاں بند تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وعلی اللہ تو تھکا بیٹھے میں کوئی قسماندہ ساہرہ کیا نہ بیٹھے ورنہ ملتان تھے تو آڑے بیچ کہیں ہلف دی ضرورت لائی یہ تا اصلا صدر بھئی صدر سینہ بسینہ ذاکریج پڑھ دے ہیں جو حسین عباس دے لاش تے آئے میں قسمان چاہ کے آدھا کڑا تو آڑے در تو پڑھ دے ہیں یا لاش یہ ممبر تے عباس دے ناکم ارے بنی حاشم لقب لکھا ہوئے شامیہ ایڈا ظلم کی تاہائی یہ لے حسین پہنچیں عباس چار حصہ تقسیم سجد عباس وہ کہیں کہیں جاہائی خبہ بازوں کہیں جاہائی سر مبارک کی تائیں جائیں قدم این مبارک کی حوصلہ 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 واسطہ جنہاں دا تاریخ میں ذاکری بہت مشکل ہو چکی ہے انہاں مشکلات دی ہی وجہ تو تا لوگ کمزور سہارا گھن کے مجلس کا مجاب کرنے لگ گئے وہ میں صدقے تھی پوماں یہ میں حقائق کھڑا دسائینا یہ آئینہ کھڑا دکھائینا جتنے کربلا دے شہید ہیں انہاں دے زخمہ دی تعداد تاریخ اچھ مافو دے حسین کو اتنے زخم لگے اہل اکبر کو اتنے زخم لگے میں کوئی قسم ای غازی دی علم دی واحد عباس ہے ترائے لہارے یدیدی سپائی زخم گھن دے رہن تعداد گھن آئینہ زخمہ چا زخم ہیں تیرہ چا تیرہ ہیں ماتم کر یار کیوں شاہ ماندہ شاہ باش شاہ باش شاہ باش شاہ باش کیوں اتنا ظلم ہوئے آپ آفتے ہیں کیوں اتنی جسمانی حذیرت لیتے گئی ان یا دو وجہ میں دے سامنے آئین ہون تک تاریخ ہے زیادہ متعلنہ بے اسباب بھی ہو سکدے ہون ان تاریخ ہے اس وقت تک دو وجہ میں دے سامنے آئین پہلی وجہ ہے ناؤ لکھ جیڑی فوج کٹھی تھے ہی آئینہ یہ صرف عباس دے درد کٹھی تھے سمجھ آئیے یا نہیں اور اس دور دے وچ کہیں بہادر تے کامیاب وار کرنا یہ بہادری تی سنت سمجھی بینی ہے یہ عباس کو ہر کہیں اس وقت تے مارے جو پوری زندگی میں فخر کرے سامنے میں عباس تے حملہ کی تھا میں عباس تے مار کی تھا شاہ باش شاہ باش شاہ باش شاہ باش کابو تھی وائے ہونو اوکھا مضمون میں شروع کی تے میں کوشش کرے سا تنیا ہنجھوں دی زیافت ضرور تھی وہ کہیں حد تک کہیں شہید دیزیم چھوڑن تے عمر سعید کوئی اعلان نہیں کیتا عباس تے زین چھوڑن تے یہ یزیدی فاویدہ جرنیل آئی نا نا اس ہک اعلان کی تے ٹبے تے چڑھ کے جیندی وجہ تو نو لک عباس تے ظلم کی تے جتنا کرسن دے پتہ ہوئے کڑھا اعلان کی تا سا بازو کلم ہوئے نقاضی دیں عمر سعید خیمہ شاہی چھوڑ کے ٹبے تے آ چڑھے نو لک لشکر کو مخاطب ہو کیا دے شامیو جائیں جائیں علی تو کوئی بدلہ گھننا ہوئے اپنیا اپنیا تلوارا سنبھالو عباس تے بازو کلم ہوئے شابہ شابہ عورتیں کوئی یقین نہ آوے میری لفظیں تے تا اے تا روزانہ پڑھان والے پڑھ دیں تے سونا ہو سی جو عباس دی جڑی اصل کبر ہے نا تلے اتے تا صندوق ہے نا متوازی اصل کبر دے نا جی تا زیارت کرنے ہیں عباس دی کبر اجوی اصلی چھوٹی ہے اور ایمیں اصل کبر ہے جی میں کہیں بال دی ہو گئے اے زیادہ ظلم دی بجھا ہے بس خوش الہانی نالو روایتیں سنیں نا منت کرے سان ماتمیوں سالاروں ہلکان دے غازی جنوہ بوم پڑھے کرو یار میں کو مجبور نہ کر وط وط قسمان چامن دا چونکہ میں انسانی سائی کی جاننا بندے دے رومن دے ایک لیمٹ دے ایک ہاتھ دے میں کوئی پتے تو صبح دا رومن لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ ہر شہید دا حسین ایک نوہ پڑھے کوئی ایڈا ارمان لگس غازی دے ذین چھوڑن دا یا حسین غازی دے ڈو نوہ پڑھے شابہ 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 اب بعض دے نوہ زیادہ پڑھے کرو غازی دے مرسی زیادہ پڑھے کرو باہرمہ امام بیٹھے لے پردے جرون دا جن دا ہر دین دا آغازی رومن دوں ہر دین دا اختتامی رومن دے کلمیں دی قسمیں اے روندہی ہے پردے چھوڑ تہی کو لفظہ دا بیٹھے ذاکرو اگر ممکن ہوئے تمہیں باہرمہ امام پی آدھا ہر مجلسے ساڑے عباز دی وفاد سی کرو شابہ 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 اور ایتا تو کو پتہ ہو سی جتھا ہی حسین دے خیمیں لگ دے ہیں غازی دا خیمہ پہلا پہلا ہون دا تاکہ دنیا کو پتہ لگے جو میں محافظہ میں گولا ہوں یہ وجہ جنہ نادر بادشاہ کربلا ذریعہ تے سونے دا کم کروائے نا پہلا پہلا کم حسین دی مزار دا شروع کروائے نادرادے میں پہلی را ستاں رات دے کہیں وے لے میرے کمرے چھ بغیر بازوان دے غازی آگئے نادر میں تے کوئی آکھانا آیا جتنا سونا گھنے سارا میڈی کبر علی حسین دی ذریع تے لگا دوہاں کبران تے سونا لگ گیا پتہ کی میں لگ سی نوکر دی کہہ رہی ہے سردار دی کہہ رہی ہے میں تا پوری زندگی بطول دے بچڑا دے پچھو بات بن کے ٹھو بڑا رہی ہے میں تا انہیں کو میرا آئی ہی 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 ماتم گرویا ماتم گرویا سائن 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 بسم اللہ سائن بسم اللہ آج میں چھڑے دیر پڑ گیا تمہید میں کو زیادہ پڑھنی پائے گئے جی اب آز دے نوہے سیاہ دے پڑے اے باہر میں امام دی خواہش تاریخ جو کڑا پڑ دا رہت لو کے فرمینن اگر ممکن ہووے مومن تھا کو پا باندھ نکرن کہیں مضمون وستے تا زیادہ تو زیادہ ساڑے عباس دی وفا رسی عباس دا ایسار دسا گھرو پتہوے کتھاں پڑھن حسین نوہے تے کیڑھے پڑھن پہلا نوہا پڑھا سا تیرے لگ غازی دے بازو کلم ہوئن تے مشک دا پانی میٹے تے عباس آکھے میرا آخری سلام حسین دے نوہے ہتھ کمر تے آئیت اے سچی گالی وے عربی زبانہ دی ما زبانے ام الالسنہ سلن دنی جتنیاں بہیاں بولی ہیں حالانکہ سرائے کی اچھ بڑی وسط فساہتے مگر صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا کچھ حقیقتہ نہ پتہ کیا خص الان ان کا سرہ ظاہ رہی وقلت ہیلتی پہلا نوہ پڑے حسین عباس ہون میری کمر ہی تروٹ گئی ہے عباس میرے مانی مگین غازی ہون میں غریب ہوگی ہے خیمہ تو عباس تک آنے حسین ہی کو لفظہ دین ہائے عباس ہائے عباس ہائے عباس اتھائی جتنہ بہاو دی مسند آئی کہیں بھی لے غازی دو ڈہ دین کہیں بھی لے آسوان دو ود پردہ دارانے توحید اور رسالت دے خیمہ دو ڈہ دین وستیاں کنال حسین یوڈیا نوہ پڑے کربلا دی دھرتی حل گئی ہے میں جڑا پہلی دفعہ پڑا مہینے جگرت نشتر چل دے رہے ہیں روکیا دے کھڑے نامت آئینن بے کال لم تنم و تسہدت خراو عزا بنا موہا روکیا دے کھڑے نباز جڑیاں کھی تیرے پارت سمدیاں نائننننہ کوئی نئی سمدیاں سہدے بعد لمیدیاں پھیڑا سمدیاں نبیدیاں بھر جایاں سمدیاں نبیدیاں دیاں سمدیاں دوو یا تاں تا میں ابباز دا مضمون شروع کی تہوے توسہا ہنڈل دا نظرانا زیادہ دے سکو صد کے تھی ماں صد کے تھی ابباز دے مسائبیں دہتا کھڑا کچھ بندے واسیاں بیٹھے دیں بشر جو تھی اوسوی صبح دا جا دیکھرے دنیاں پاکستان دے وڈے دا کر سارے پڑھا نالیں ابباز جڑیاں کھی تے پہرے تے سمدیاں ہن ہنہ کوئی نہیں سمنا ابباز جڑے دشمن تے دے در تو ساری راو جاگ دے ہون اور رج رج ندنا کرے سنونا دے ڈر لائے گا یہ وجہ جڑا علی دی دھی شاہ میں تو وطن آئی ہے نانے دے روزے کھانا لاکے آدیا من سہری لیالی قد امینہ آدیا نانا قبر چھوڑ گا دی دے بعد مسلمانہ اتنا جگہ ہے میری بینائی کم دھو نانا نمیدر شہر سجار سردیاں نمیدر نگری سردیاں صدقے یاں صدقے یاں شاہ باز شاہ باز شاہ باز شاہ باز شاہ باز بچ چھوڑیں دا پین ایتھائیں امتحان نہیں گرنا امتحان نہیں گرنا چھوڑیں دا پین ایتھائیں جتنی ابباز دی مظلومیت ہے حالتہ اندی چوتھائی میں مراتے نہیں پڑھی گئی بیتالی کتاب لکھی گئی ہے ہیکلی ابباز یہی بیتالی شروع غازی تو تھین دی یہ مکدی اب بہا ہوسٹے رب دی قسم محققین لکھائیں جو غازی دے ظلم پڑھے ہی نہیں گئے ہی گلتا چواب دے ہوتے میں مجلس مقاما بہتر شہید ان کربلا بہتر ہے نا سب تو اوکھی شہادت حسین دے سونے پوتر علی اکبر دی سمجھی وے ممبر تیادہ کھڑا صرف سمجھی نہیں میندی یہ یوکھی اے ڈی یوکھی اکبر دی شہادت پردہ دا اور پتھران آل ماتم گی دے مگر علم پکڑ کے آگ سگدہ پتھران دا ماتم ہوئے اکبر دی شہادتے نا کوئی حسین دا بچہ فوت ہوئے نا کوئی مزدور فوت ہوئے ہونے جگر کابو کر پتھر دل دا میں زامنوں کے روایت پڑ دا کوئی اے ڈا اوکھا لہنا ہاں سے دا وسط عباز دا گرہ حسین پھٹی ہوئی مشہدتے خالی علم چاہ کے خیمے آئے بیتالی بچہ خالی جام چاہ کے گو کھڑا سکینہ پوچھے میرا چاچا نہیں آیا حسین آدن ماریا گی ہے بیتالی بچہ زمین تے جھنے جنا تو سات بال نہیں اٹھے حسین نہ بستے ہاتھ لائے اِنَّا لِلَّا ہے صدقے 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 سارے روپ ہوئے یار سارے روپ ہوئے اختتام مجلے سے اختتام مجلے سے واہ دا باس ہے جن دی موت دا سون کے حسین دے ست بچے فوت ہوئے بال بھول گئے بین کو صدیت آلیہ جلدی آمی دینا اللہ شاچوا ام ملتان تے مدافع دیاد داروں ماتمیوں بھرا دی حقل تے فورا نامالی بین نہیں آئی حسین دو جی حقلی تیئے بین نہیں آئی جنا ستمی حقل تے بین نہیں آئی غریب کو بال بھول گئے بین دے خیمہ دو دوڑے جو کیڑی مجبوری بن گئی ہے حسین آدھر میں ڈٹھے تا چادر لتھی ہوئی ہے کئی ویلے کئی خیمچ وین دیئے کئی ویلے کئی خیمچ اٹھ کو وین کر کیا دیئے میں کوئی نہ دامن تھوڑے پر دیئے دی ہونے ہر کوئی خود لگران اوہ میں ڈالا ہے گیا غازی اوہ میں ڈالا ہے گیا غازی سامین مہترم یہ تھے جناب مولانا محمد سکنین گھلو تشریف لاتے ہیں سید وزادین